انصاف حکومت کا غربت کی چکی میں پیسے عوام پر پیٹرول بم گرانے کا سلسلہ جاری نئے سال میں مسلسل دوسری بار پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لٹر تین روپے کا اضافہ کر دیا گیا نورفیکیشن جاری اسلامواد کے شہری حکومتی فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے وفاقی حکومت نے نئے سال میں دوسری بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نورفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں تین روپے ایک پیسے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو سنتالیس روپے تراسی پیسے ہو گئی آئیس پی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے باسٹ پیسے ہو گئی نوٹیفیکیشن کے مطابق لائی ڈیزلی قیمت تین روپے تین تیس پیسے بڑھ کے ایک سو چودہ روپے چاون پیسے ہو گئی اسی طرح مٹی کا تیل تین روپے اضافہ کے ساتھ ایک سو سولہ روپے اٹھالیس پیسے فی لٹر ہو گیا مہنگائی اور غربت کے سطح عوام حکومتی فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے ایسے حالات میں کیسے گزارا ہوگا اب ایک سو بیس روپے کا میں پیٹرول ڈالوا رہا ہوں پورا لیٹر بھی نہیں آنا حکومت ہر مہینے پر اپنی مردی سے حکومت پرائز بڑھا دی آری جب آدمی منڈی میں قیمت کم ہوتی ہے تب کم نہیں کی جاتی لیکن جب بڑھ جاتی ہے تو حکومت جتنی بڑھتی ہے اس سے زیادہ بڑھا دیتی ہے آئے رو جب پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا تو لازمی بات ہے دوسری چیزوں پر اس کا سرانداز ہوگی وہ تو عام ضروریات کی چیزوں کا ریٹ بڑھ جائے گا یہ تو حکومت جب سے جنا آئیے صبر کرنے کا بولے آرہی ہے عوام صبر کر گا کہ تھک گئی ہے پی ٹی آئی حکومت نے پندرہ روز قبل نئے سال کے موقع پہ عوام کو مہنگائی کا توفہ دیتی ہوئے پیٹرولی مسنوات چار روپے پندرہ پیسے تک مہنگی کی تھی